اسلام علیکم میں ہوں شانواز علی قادری اور آپ میرا یوٹیوب چینل باخبر کناچی دیکھ رہے ہیں عید الازہ آنے والی ہے اور تمام جو شہری ہیں جو استطاعت رکھتے ہیں وہ رکھ کر رہے ہیں منڈیوں کا اور جانور لے کر آ رہے ہیں اور اکثریت شہری جو وقت نہ ملنے کی وجہ سے رات میں جاتے ہیں اور جانور لے کر آتے ہیں ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جو شہری رات کے وقت جاتے ہیں منڈی واپس گھر آ کر جو صبح امنا جانور دیکھتے ہیں تو اس کے دانے نکلے ہوئے تھے ایک جو بیماری ہے جو لمپی پاکس جو چل رہی ہے وہ جانور پائی جاتی ہے اور شہری پریشان ہوتے ہیں پھر واپس منڈی جاتے ہیں جانور واپس کرنے یا تو بیپاری ملتا نہیں ہے اور اگر مل جاتا ہے تو واپس نہیں کرتا اب ساری صورتحال یہ ہے کہ جو شہری استطاعت نہیں رکھتا اور اس نے جانور خریدا ہے اور تو کیا کرے وہ کیا اس کی قربانی ہو جائے گی نہیں ہوگی یا اس کا جانور زائع ہو گیا یہ سوالات لے کر ہم مفتی ساکیب حسین شاہ کے پاس گئے تو انہوں نے یہ جواب دیے جب آپ ان کی بات سن لیں اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو لمپی وائرس آیا ہے جانوروں میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جانور جو ہے وہ زیادہ جب بیماری اس کی بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ کھانے کے بھی قابل نہیں رہتا اور پھر وہ مر جاتا ہے تو پہلے تو یہ ذہن میں رکھی ہے کہ اس کی قربانی جائز ہے قربانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں اگر جو ہے کوئی شخص اس بیماری کے ساتھ اگر جانور لے لیتا ہے تو ویکسین وغیرہ کرائے اگر بلفرض اس کا جانور جو ہے اسی حالت میں وہ قربان کر دیتا ہے تو اس کو قربانی کا سوا ملے گا کیونکہ ہمارا قربانی کا بنیادی مقصد جو ہے نا وہ گوشت کھانا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ایک قربانی پیش کرنا ہے ایک سواب حاصل کرنا ہے ایک سنت ابراہیم کو ادا کر کے اس فرض سے اپنے آپ کو سبکدوش کرنا ہے تو چاہے جانور جو کہ حدیث پاک کے اندر جتنی جو ممانیات آئی ہے جانور کے لیے کہ یہی جیسے ہوں گی تو جانور جو ہے وہ حلال کرنا جائز نہیں ہوگا یا زبا کرنا جائز نہیں ہوگا اس کی قربانی نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں وہ جو لمپی جو مرض ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتا اس لیے اس کے ساتھ اس بیماری کے ساتھ قربانی کرنا بالکل جائز ہے اور بالکل بھی یہ ذہن میں مت رکھیے کہ جناب یہ جانور جو ہے اس بیماری کے ساتھ ہے تو لہٰذا ہم جو ہے وہ قربانی کریں گے تو ہمیں گوشت نہیں ملے گا تو گوشت بھلے نہ ملے لیکن قربانی اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے گی اس میں یہ خیال رکھیے کہ جانور خود کھانے قابل نہ ہو اگر تو پھر تو قربانی نہیں ہوتی لیکن جانور کھا رہا پی رہا ہے چل رہا پھر رہا ہے لیکن اس کو لمپی وائرس ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی قربانی پر کوئی فرق نہیں آئے گا وہ قربانی ہے دروشیہ شرعہ جو ہے وہ بلکل جائز ہے آپ نے مفتی ساکر صاحب کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ جانور کی قربانی بلکل ہو سکتی ہے ہم نے ایک اور مفتی مفتی زبیر سے رابطہ کیا تو وہ کیا کہتے ہیں اس مسئلے کے پر وہ بھی سنی لپی سکن کی بیماری والے جانور کی قربانی کا شرعی حکم یہ ہے کہ ہماری تحقیق کے مطابق میڈیکل پوائنٹ اپ یو اور طبی تحقیقات کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اس بیماری کا اثر جانور کے گوشت پر نہیں پڑتا اور ایسے جانور کا گوشت اور دودھ مزیر صحت نہیں ہے لہٰذا اگر یہ تحقیق درست ہو تو پھر ایسی بیماری یعنی نمپسکن والی بیماری کے جانور کی قربانی شرعن درست ہے اس سے قربانی کا فریضہ ادا ہو جائے گا تاہم ایسی بیماری والے جانور کی قربانی کرنا نہ خلاف اولا نہ پسندیدہ اور خلاف افضل ضرور ہے مگر شرعن قربانی کا فریضہ ادا ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اس بیماری کا اثر گوشت تک پہنچ جائے یا اس بیماری کی وجہ سے جانور اتنا لاغر اور کمزور ہو جائے کہ چلنا پھر نہ مشکل ہو جائے تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے جانور کی قربانی شرعن جائز نہیں ہو چلے قربانی کا مسئلہ تو ہم نے آپ کا حل کر دیا اب آپ کے سہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہوگا کہ کیا قربانی کرنے کے بعد اس گوشت کو کھایا جا سکتا ہے بلکل کچھ ڈاکٹر سے ہماری بات تو وہی کہتے ہیں کہ اگر اس کی سکن کے اوپر ہی دانے ہیں گوشت تک نہیں گئے ہیں تو اس طورت میں آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں یہ مزرے صحت نہیں ہے لیکن اگر گوشت کے اندر تک یہ دانے چلے گئے ہیں تو پھر آپ کو گوشت ضائع کرنا پڑے گا جو شخص ستاعت رکھتا ہے وہ قربانی کے لیے جانور دوسرا لے آئے لیکن اگر آپ کے پاس ستاعت نہیں ہے اور آپ قربانی کے جانور لے آئے ہیں اور اس کے دانے نکل گئے ہیں تو آپ کی اس صورت کے اندر آپ کی قربانی ہو جائے گی آپ قربانی کریں جو ہوتی ہیں انہوں نے بتائے ہیں ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے آپ کی قربانی ہو جائے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل سبکرائب کریں اور لائک